چلیے بات کرتے ہیں چھتیس گڑکے جہاں پر دھان کی خریدی کے شروعات ہو چکی ہے اسی بیچ سرگجہ سے دھان کی ہیرہ پھری کرنے کا ایک بڑا معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے جہاں پر مقبر کی سوچنا کے آدھار پر امبیکا پور ایس ڈی ایم پردیپ سہونے عوید طریقے سے دھان کا پریبہن کرتی ہوئی ایک ٹرک کو ضبط کیا ہے ایس ڈی ایم کے مطابق ٹرک میں دو سو اسی کونٹل دھان لوڈ تھی بتایا جو رہا ہے کہ لنڈرا بلاک کے وٹوا ہی دھان خریدی کے اندر میں ٹرک میں دھان کو لوڈ کر فرجی طریقے سے دھان کو خپانے کے لیے رائس میں لے جائے جا رہا تھا وہیں ایس ڈی ایم کو معاملے کی سوچنا ملی تو انہوں نے تدکال پرباب سے کاروائی کی ہے اور دھان سے بھرے ٹرک کو امبیکا پور بلاس پور مارگر سے جب تک لیا ہے بلحال ایس ڈی ایم کا کہنا ہے کہ جلی میں چنیندہ کسان ہے جو سرکاری سمیتیوں میں دھان بیچ چکے ہیں ایسے سمیہ سے پہلے خریدی کے اندر سے دھان کا اٹھاب ہونا اس بات کا سنکیت ہے کہ جلی میں بڑے پیمانے پر خریدی کے اندروں سے دھان کی ہرہ فری ہو رہی ہے ایک سوچنا ملی تھی کہ پٹواہی دھان کریدی کے اندر سے دھان کا ڈی او کٹا ہے اور جس رائس میل کے لیے ڈی او کٹا ہے وہاں نہ جا کر دھان کو کہیں اور لے جائے جا رہا ہے تو اسی کی جانچ کے لیے تزدیک کرنے کے لیے میں نے آ کے دیکھا انہیں راستے میں یہ گاڑی کھڑی تھی کچھ تاج بھی کیا گیا ہے ان کو کہیں اور جانا تھا ایک دوسری روٹ پر آ گئے ہیں تو ابھی فیلحال ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں اور اگر اس طرح کا کمپیر معاملہ ملتا ہے کہ کسی آنے رائس میل میں لے جائے جا رہا تھا تو ان پر ابھی بیدھانی کاروائی کی جائے گا